جمہور کشمیر میں دس سال کے بعد اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس کا بگل بچ چکا ہے موڈل کوڈ آف کنڈیکٹ کو لاغو کر دیا گیا ہے اور جمہور کشمیر کے تمام ازلا میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں آج ڈپٹی کمیشنر پنچ وکاس کنڈل کی جانب سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز سے میٹنگ کی گئی مختلف معاملات پر گفت و شنید ہوئی آنے والے وقت میں آپ اپنی اپنی کنسٹیونسیز میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو میٹنگ کرتے ہوئے پائیں گے انہیں وہاں پر دیکھیں گے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل نیشنل کانفرنس کے جانب سے تحصیل صدر مقام منڈی میں ورکرز کی پہلی میٹنگ رکھی گئی ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیاسی سرگرمیاں اب زمینی سطح پر جمہور کشمیر کے تمام دگر ازلا کی طرح زلہ پنچ میں بھی شروع ہو چکی ہے جہاں تک زلہ پنچ کی پرٹیکلرلی بات ہے تو یہاں پر جو تین اسمبلی سیگمنٹس ہیں جن میں ہویلی ہے سورن کوٹ ہے مینڈر ہے ان کا جو الیکشن ہے ان کی جو ووٹنگ ہے وہ سیکنڈ فیز میں ہونی ہے اور ابھی بھی یہ مکمل طریقے سے کرسٹل کلیر نہیں ہوا ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کا کون سا کینڈیڈیٹ کس اسمبلی سیگمنٹ میں جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے اگرچہ یہ ضرور آپ بھی جانتے ہیں یہ واضح ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسے ہیں جن کے اسمبلی الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ واضح ہیں یہ پتہ ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے لیکن کافی پولیٹیکل پارٹیز ایسی بھی ہیں جن کے حوالے سے ابھی کچھ صحیح طریقے سے اور مکمل طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ کنے اس مرتبہ ٹکر دے کر جو ہے وہ قسمت آزمائی جو ہے وہ کروائی جائے گی فلال کے طور پر ایک ایسیمپل کے طور پر اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کریں تو پنچ میں چاہے وہ ہویلی سیٹ ہو یا مینڈر ہو یا سورن کوٹ ہو یہاں پر جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس پہلے ایم ایل ای کینڈیڈیٹ ہوا کرتے تھے وہ کم ہوا کرتے تھے لیکن اس مرتبہ ایم ایل ای کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہے پہلے جہاں جو ٹکٹ ہے وہ آسانی جو ہے وہ دی جاتی تھی لیکن اس مرتبہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ دشواریاں آ رہی ہیں چونکہ بہت سارے پلٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور وہ تمام لیڈرز جو ہیں اپنے آپ کو جو ایم ایل ای کینڈیڈیٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں اسی طریقے سے کچھ ایسی پلٹیکل پارٹیز ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کریں کہ یہ جو تین اسمیلی سیگمنٹس ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی پپلز جیموکریٹک پارٹی نیشنل کانفرنس اپنی پارٹی دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی مختلف دیگر پارٹیز ہیں اور اس کے علاوہ انڈیپینڈنڈ کینڈیڈیٹ بھی جو ہیں وہ اپنی قسمت آزمائی جو ہیں وہ کریں گے یہاں ایک بات آپ کو ضرور ہم بتاتے چلیں کہ چونکہ دس سال کا گیپ ہوا ہے یا دس سال کا اگر نہیں مانے جو کم ہو بیش تین سال کے لیے سرکار رہی تھی تو سات سال کا ہی گیپ مان کے چلیں کہ الیکٹر گورنمنٹ جو ہے وہ جمہو کشمیر میں نہیں تھی تو لوگ اس گیپ میں جو ہے یہ ڈیمانڈ رکھ رہے تھے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ جلد جلد جمہو کشمیر میں الیکٹر گورنمنٹ ہو الیکشنز ہو جائیں تاکہ الیکٹر گورنمنٹ کے ذریعے سے مختلف کام کا اثر انجام دیئے جا سکیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خلابی لوگوں نے جو ہے اس دوران پایا ہے پلٹیکل لیڈرز کا کیونکہ ابھی جب سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں پورے جمہو کشمیر کے تمام ازلہ میں اور اس کے ساتھ سا زلہ پہنچ میں تو مختلف نوک اینڈ کارنر سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب جو سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں اب یہ پلٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ نین سے بیدار ہوئے ہیں بہت سارے ایسے بیانات بھی آ رہے ہیں اور ہر طرف سے اس وقت اسیمبلی انتخابات کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے چونکہ یہ ایک دس سال کا گیپ یا سات سال کا گیپ مان لیجئے اس میں لوگوں نے پلٹیکل لیڈرز تک رسائی کرنے کی کوشش کی بہت سارے لوگوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ یہ پلٹیکل لیڈرز جو ہیں ان تک رسائی نہیں ہو پا رہی تھی بہت سارے ایسے ہیں جو تیار ہیں کہ الیکشن کے لیے جو ہیں وہ ووٹنگ کریں گے اور لیکن اس بار پارٹسپیشن اس لیے بھی زیادہ رہے گی چونکہ جو سات سال یا دس سال کا گیپ ہوا ہے اس میں لوگوں پہلے سے یہ خواہش مند ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ مل جائے اب چونکہ ناراضگی بھی پلٹیکل لیڈرز سے لوگوں کو ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ سات سال یا دس سال کے بعد چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو لوگوں کی پارٹسپیشن بھی اس میں رہے گی فیلال کے طور پر جمہو کشمیر کے تمام ازلہ میں سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں پپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے آج کنسٹونسی انچارج جو ہیں وہ کشمیر میں وہ نامزد کیے گئے ہیں اس طریقے سے پہلے بھی ایک ایک فیرس جو ہے وہ منظر عام پر آئی تھی جس میں پنچ کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی جو کنسٹونسی انچارج ہے اسے نامزد کیا تھا کچھ ایسے پلیٹکل لیڈرز ہیں جن کے حوالے سے ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی اور پارٹی میں جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں اسمبلی سیگمنٹ ہویلی کی اگر بات کریں تو ہویلی میں ایک کمال کی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی ممبر لیجسٹریٹو اسمبلی رہے ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر تحصیل منڈی سے رہا ہے اس مرتبہ تحصیل منڈی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ اس چناوی میدان میں کود رہے ہیں بہت سارے ایسے نئے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جو الیکشن لڑیں گے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ تحصیل منڈی کا ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو سکے اور جو تحصیل منڈی سے نیچے کے علاقے ہویلی میں آتے ہیں ان میں بھی کافی کینڈیڈیٹ جو ہیں اس مرتبہ قسمت آزمائی جو ہے وہ کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی کہ لگاتار سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ میٹنگز کنڈیکٹ کر رہی ہے اور جو اسیمبلی سیگمنٹ ہویلی ہے سورن کوٹ ہے مینڈر ہے ان پر کس کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ الیکشن لڑایا جائے اس کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ لیا جا رہا ہے اسی طریقے سے پیپلز دیموکریٹک پارٹی ہو نیشنل کانفرنس ہو یا ان کے علاوہ اور بھی جو پلیٹکل پارٹیز ہیں اپنی پارٹی ہو دیموکریٹک پروگریسی آزاد پارٹی ہو سب کی یہی کوشش ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ٹکٹ دی جائے ایسے کینڈیڈیٹ کو اس میدان میں اتارا جائے جو جیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم کنار ہو لیکن بہت ساری پلیٹکل پارٹیز زیادہ تر جو پلیٹکل پارٹیز ہیں جیسے نیشنل کانفرنس ہے پیپلز دیموکریٹک پارٹی ہے ان میں کچھ جگہوں پر کچھ اسیمبلی سیگمنٹس میں جو ہے پورے جمہو کشمیر میں سیٹس جو ہیں ان کے حوالے سے کنفرم بھی ہے کہ کون جو ہے یہاں الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے اور پنچ کے حوالے سے فیلال کے طور پر ابھی ہم اگر کچھ بات اس لیے نہیں کریں گے چونکہ شاید ابھی بھی یہ قبل وقت ہوگا لہذا کچھ اور کلیرنس آئے گی کچھ اور باتیں سامنے آئیں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس اسیمبلی سیگمنٹس سے کون سا لیڈر جو ہے اور کس پارٹی کا جو ہے لڑ رہا ہے فیلال کی بری خبر یہی کہ جمہو کشمیر میں دس سال کے بعد اسیمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ان اسیمبلی انتخابات میں لوگ بھڑ چڑھ کر حصہ لیں گے لیکن ناراضگی کا اظہار بھی کریں گے ریکٹر ہیں فنچ ٹائمز فنچ ٹائمز کے لیے وسیم ہیڈری